ہلو دوستو آپ سبھی کا اسسی جی کے گیان میں سواگت ہے آج اس ویڈیو میں دوہجار بیس میں بدلے گئے شہروں ایم ائرپورٹوں کا نام لائے جو گرگامی آنے والے کسی بھی اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ٹاپک سے ایک اے دو پریشن پر ایک اگزام میں جرور پوچھ لیا جاتا ہے دوستو یادی اس کا پی ڈی اپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے وہاں سے آپ اس کا پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلی دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ یہ دی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تو آج آپ کا پہلا پرشن ہے روہ تانگ سرنگ کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے تو روہ تانگ سرنگ جو ہیمہچال پردیس میں پڑتا ہے اس کا نیا نام اٹل سرنگ کر دیا گیا ہے تو اس کا رائٹ اینسور اے ہوگا تو اٹل بیہاری بازری پہی کے نام پر روہ تانگ سرنگ کا نیا نام رکھا گیا ہے تو اس کا رائٹ اینسور اے ہے جو very very important پرشن ہے دوستو چلی دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلہ پرشن ہے یہ گورک پور ہوائی اڈے کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے تو گورکپور ہوا یڈے کا نام بدل کر مہا یوگی گورکنات ہوا یڈہ کر دیا گیا ہے تو اس کا رائٹ اینسور بی ہوگا چلی اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے اگلا پرسن very very important پرسن ہے دوستو اس کو آپ یاد رکھئے گا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نام بدل کیا کر دیا گیا ہے تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نام بدل کر بدلاؤ کر دیا گیا ہے تو اس کا رائٹ اینسور بی ہوگا چلی دوستو اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلے پرسن ہے الہابہ شہر کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے الہابہ شہر کا نیا نام پریاغ راج کر دیا گیا ہے اس کا رائی ٹین سور اے ہوگا چلی دوستو اگلے پرسن پر چلتے ہیں دوستو یہ جتنی بھی پرسن ہے ویری ویری ایمپورٹن پرسن ہے دوستو تو سوچ بھارت ابھیان کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے تو سوچ بھارت ابھیان کا نام بدل کر سندر بھارت کر دیا گیا ہے اس کا رائٹن سور بھی ہوگا چلی دوستو اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ حیوالاک دیپ کا نام کیا رکھا گیا ہے تو حیوالاک دیپ کا نام بدل کر سوراج دیپ کر دیا گیا ہے اس کا رائٹن سور بھی ہوگا چلی دوستو اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ راش دیپ کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے تو راش دیپ کا نام بدل کر ذوکر صبح چندر بٹس کے نام پر رکھا گیا ہے اس کا رائی ٹینسور ہوگا چلی دوستو اگلے پcess پہ چلتے ہیں اگلا پراجن ہے کہ فیروز شاہ کوٹلا اسٹیڈیم کا نام بدلے کیا کر دیا ہے تو فیروز شاہ کوٹلا سٹیڈیم کا نام اور جیٹلی کے نام پر رکھا گیا ہے تو فیروز شاہ کوٹلا اسٹیڈیم کا نام بدل کر ر روی جیٹلی اسٹیڈیم کر دیا گیا ہے اس کا رائٹنسور سی ہوگا چلہ دوستو اگر پرشن م spent czyان اگلا پرسندہ آپ کا ہے کہ 10 ایٹ تین کا نام کیا رکھا گیا ہے تو بہتینی 18 کا نام بدلا کر وندی بھارت اس پریس کر دیا گیا ہے ابわかریت اینسور بھی ہوگا تو وندی بھارت ایکس پریس اس ل Lukula سوالی تق پر دلدی تک چلتی ہے تلی اللہ دوستو اگر پرسندہ پر چلتے ہیں اگلا پرسندہ آپ کا ہے کہ چین آنی ناشری اس رانس نیا نام کیا رکھا گیا ہے چین آنیس ناشی شروعن کا نام بدل کر سیام پرشاد مخرجی ٹنل کر دیا گیا ہے اس کا رائی ٹین سور یہ ہوگا چلے دوستو اگلے پرش پر چلتے ہیں اگلہ پرسن ہے کہ اگر تلہ ہوای اڈے کا نام بدل کیا رکھ دیا گیا ہے دوستو اگر تلہ ہوای اڈے کا نام بدل کر مہاراجہ ویر وکرم مالک کشور کے نام پر رکھا گیا ہے تو اگر تلہ ہوای اڈے کا نام بدل کر مہاراجہ ویر وکرم مالک کشور ہوای اڈا کر دیا گیا ہے اس کا رائی ٹین سور بھی ہوگا چلے دوستو اگلے پرش پر چلتے ہیں اگلہ پرسن ہے کہ مغل سرہ ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کیا رکھا گیا ہے تو مغل سرہ ریلوے اسٹیشن کا نام پندید دین دیال اپادھائے کے نام پر رکھا گیا ہے تو مغل سرہ ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر پنڈیت دین دیوار اوپا دھائر ال سٹیشن کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور یہ ہوگا چلی دوشتو اگلے پرشت پر چلتے ہیں اگلا پرسم ہے کہ دلی کا اورنگجےبروڈ کا نام کیا رکھا گیا ہے بلی کا اورنگجےبروڈ کا نام بدل کر کلام روڈ کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور بھی ہوگا و فلسکل دوستو اگلے پرس پر چلتے ہیں اگلا پرسنہ ہے کہ اکانا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے اکانا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کرنا اٹل ویہاری باچ پہی کے نام پر رکھا گیا ہے اکانا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کا نام بدل کر اٹل ویہاری باچ پہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور بھی ہوگا چلیے دوستو اگلے پرس پر چلتے ہیں اگلا پرسند ہے کہ فائج آباد کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے تو فائج آباد کا نام بدل کر ایودھا رکھا گیا ہے اس کا رائی ٹین سور یہ ہوگا تو فائج آباد کا نام بدل کر دیا گیا ہے چلے دوستو اگلے پریش پہ چلتے ہیں اگلا پرسند آپ کا ہے جو 아주 very very important پرسند ہے دوستو اس ویڈیو میں جتنے بھی پرسند لیے گئے ہیں very very important پرسند ہے اب تو اگلا پرسن ہے کہ جھا空 شگڑوہ ہے کہ نام کیا رکھا گیا ہے ہے جھا کھالا ہوایاacağım نام بدل کر ویر شورندر ساہی ہوا اٹڑ کر دیا گیا ہے تو اس کا رائٹ انسور بھی ہوگا تو جھای سگڑوہ ہے کیا نام بدل کر ویر شورندر ساہی ہوا اٹڑ کر دیا گیا ہے چلی دوشتوں کہ آپ کو پیچھلتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ بوگی بیل پوم کا نام کیا رکھا گیا ہے تو بوگی بیل پوم کا نیام بدل کر اس کا نام بدل دیا گیا ہے اس کا رائٹ اینسور ہوگا اٹل سیتو تو بوگی بیل پول کا نام بدل کر اٹل سیتو کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ اینسور اے ہوگا چلے دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلہ پرسن ہے یہ ویری ویری ایمپورٹن پرسن ہے دوستو دوستو ان پرشنوں کا آپ یاد رکھئے گا تو چھترپتی سیوازی انتراشتی ہوای اڈڈے کا نیا نام کیا رکھا گیا گیا ہے بھen کلتا ٹھترپتی سیوازی انتراشتی ہوای اینسور چلتے ہیں اگلہ پرسن ہے اس نے اٹل سیتو کرنے کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے ریلوے سرچھا بل کا نام بدل کر بھارتی ریلوے سرچھا بل سیوہ کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور اے ہوگا ریلوے سرچھا بل سیوہ کر دیا گیا ہے چلے دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن ہے کہ نیل دیوب کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے نیل دیوب کا نام بدل کر شہید دیوب کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور سی ہوگا نیل دیوب کا نام بدل کر شہید دیوب کر دیا گیا ہے چلی دوستو اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے دلی کے پرگتی میدان میٹرو اسٹیشن کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے دوستو ہی ویری ویری امپورٹنٹ پرسن ہے کہ دلی کے پرگتی میدان میٹرو اسٹیشن کا نام بدل کر سپریم کارٹ میٹرو اسٹیشن کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور بھی ہوگا چلی دوستو اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ کانڈلا بندرگاہ کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے تو کانڈلا بندرگاہ کا نیا نام دین دیال بندرگاہ رکھا گیا ہے دوستو یہاں پہ ہوگا دین دیال بندرگاہ یہاں بندرگاہ ہوگا تو کانڈلا بندرگاہ کا نام بدل کر دین دیال بندرگاہ کر دیا گیا ہے چلے دوستو اگلے پرسٹ پر چلتے ہیں اگلہ پرسن ہے یہ ویری ویری ایمپورٹنٹ پرسن ہے دوستو اس ویڈیو میں جتنے بھی پرسن لیا گئے ہیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو علی گڑھ کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے تو علی گڑھ کا نام بدل کر ہری گڑھ کر دیا گیا ہے تو اس کا نائے رائٹ اینسور بھی ہوگا یہ لیے دوستو اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ 36 گڑھ کے نیا رائیپور کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے جیتھا 36 گڑھ کے رائیپور کا نام بدل کر اس کا نام بدل دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور ہوگا اٹل نگر اس کا رائٹ انسور بی چلے دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن ہے کہ احمد آباد کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے احمد آباد کا نیا نام کروڑا ہوتی کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسور اے ہوگا احمد آباد کا نیا نیا نام کروڑا ہوتی ہے چلے دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن ہے کہ ہیلر دیپ ہیلر دیپ کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے تھی ویلر دیب کا نام بدل کر اس کا نام بدل دیا گیا ہے اس کا نام اے بھی جے عبدالقلام کر دیا گیا ہے تھی اس کا رائے ٹینسور اے ہوگا تھی ویلر دیب کا نام بدل کر اے بھی جے عبدالقلام کر دیا گیا ہے چلے دوستو اگلے پرسٹ پر چلتے ہیں اگلا پرسنہ ہے کہ آئی پیل ٹیم دلی ڈیئر ریویلز کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے اپیل ٹیم ڈلی ڈیئر ڈیویس کا نام بدل کر ڈلی کا اپیٹل کر دیا گیا ہے اس کا رائٹنز ور سی ہوگا چلے دوستو اگلے پرشت پہ چلتے ہیں اگلا پرشنہ ہے کہ حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کا نیا نام اٹل بیہاری باج پہ ہی ریلوے اسٹیشن کر دیا گیا ہے اس کا رائٹنز ور سی ہوگا چلے دوستو اگلے پرشن پہ چلتے ہیں شاملہ کر دیا گیا ہے اس کا رائے ٹینس ور بھی ہوگا چلے دوستو اگلے پرچھن پر چلتے ہیں اگلہ پرسنا آپ کا ہے کہ سابر مطی گھاڑ کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے سابر مطی گھاڑ کا نیا نام اٹل گھاڑ کر دیا گیا ہے اس کا رائے ٹینس ور ا کو دوستو یہ بہت زیادہ امپورٹن پرشن ہے حضرت گن چورہہ کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے حضرت گن چورہہ کا نام بدل کر起fl 14 higher کر دیا گیا ہے اس کا right insert c ہوگا ہے انہوں نے دوست تروی سوار بچلتے ہیں اگلہی پرسن آپ کا ہے کہ چین نئی ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے چین نئی ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر پورایٹی تلاییوہ ڈاکٹر اے پی جے رام چندر سینٹرل کر دیا گیا ہے اس کا right answer b ہوگا چلیے دوست ترویہی پرسنب چلتے ہیں اگلہی پرسن ہے کر دیا گیا ہے تو برائیلی ہوائی اڈ دے کا ہائیلی ہوای اڈے کا نام بدل کر ناثھ نگری کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ اینسور یہ ہوگا دوستو یہ ویری ویری امپورٹن سا پرشن ہے کیونکہ پرسن پرتیک اگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چلی دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ بندل خند ایکسپریس کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے تو بندل خند ایکسپریس کا نیا نام اٹل پت کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ اینسور بھی ہوگا تو بندل خند اکسپریس کا نام بدل کا اٹرپت کر دیا گیا ہے چلی دوستوں اگلے پر اچھپ چلتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ کاندا پور کا چجیری हوائی اڈے کا نام بدل کائی رکھا گیا ہے کاندا پور کا چکیری ہوائی اڈے کا نام بدل کر گریش شنکر ویدھیارتی ہوائی اڈے کر دیا گیا ہے میں اچھپراہ ٹ Pixelے دن آنیں اگل پرسن ہے ہے کہ ہریالہ کے میوعد شہر کا نیا نام آپ کیا رکھا گیا ہے کہ میوا شہر کا نام بدل کر نو کر دیا گیا ہے اس کا رائote انسور ڈی ہوگا حرم اگلے پرسفر چلتے ہیں اگلی پرسطنہ ہے ہے گھر گاؤں کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے گر ڈی گاؤں کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے غرب گاؤں کا نام بدل کر گھرعام کر دیا گیا ہے تو اس可以 ٹ troop گاؤں کا نام بدل کر گھر developmental کر دیا گیا ہے چلی یہ دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن ہے حالی مکیند سرکار نے کولکاتا ٹرسٹ بورڈ کا نیا نام کیا رکھا گیا رکھا ہے حالی مکیند سرکار نے کولکاتا ٹرسٹ بورڈ کا نام بدل کر شیاب پرشاد مخرجی کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ انسوہ سی ہوگا دوستو ان سب پرشنوں کا آپ یاد رکھئے گا بہت ویری ویری امپورٹنٹ پرشن ہے چلے دوستو اگلے پرشن پر چلتے ہیں امبالا سی ٹی بس سوہ راج بس اسٹین کا نام بدل کر گیا ہے چلے دوستو انگلے پرشن پر چلتے ہیں بھان شاہ سواست بیما یوجنا کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے تو بھان شاہ سواست بیما یوجنا کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے تو بھاما شاہ سواست بیما یوجنا کا نام بدل کر بھاما شاہ سرچہ کبچ کر دیا گیا ہے اس کا رائے ٹین سور بھی ہوگا چلے دوستو اگلے پرس پر چلتے ہیں اگلا پرسنہ ہے اور اس ویڈیو کا لاشٹ پرسنہ ہے کہ مغل میوجیم کا نام کیا رکھا گیا ہے تو مغل میوجیم جو آگراہ میں ہے اس کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے اس کا نام چھترپتی سیوازی مہاراجہ میوجیم کر دیا گیا ہے اس کا رائٹ اینسور بھی ہوگا مغل میوجیم کا نام بدل کر چھترپتی سیوازی مہاراج میوجیم کر دیا گیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کے 41 کوسٹین کمپلیٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں سیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تھانکس فاروچی